اسلام علیکم کیا لئے دوستو ٹھیک 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 خیرد سے میں الحمدللہ ٹھیک امید کر گا آپ انشاءاللہ خیرد سے میرا نام محمد لیاکتلی آپ کے ساتھ میرا یوٹیوب چینل بھیلا بھٹا تو الحمدللہ سے ایک نئے دن کا آغاز کیا ہے اور کل تبیر صحیح نہیں تھی اس وجہ سے پھر کام نہیں کہ تو آج جو نا کل ہسپتال گئے انگلی پر ٹاکے ماں گئے کل گیا الحمدللہ سے آج جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا رکشم میں بیٹھ چکا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں کو کھول دیا ہے اور اس کو میں نے آن لائن کر دیا زیرو ٹریپ دلیلہ سے آج کی دوسری سواری ہماری کمپلیٹ ہو چکی اور ہماری کرن بڑھنے والی ڈیوٹیشن میں تک ہوئے ہو اور یہ ہل پارک پرنگی والا انڈرپاس ہے جی اور ہم جو ہے وہ چار منار اور تاریخ روڑ والی پرنگی پر یہاں پہ روکوں کے سپیو کریں اور یہاں پہ رائٹ کا تکتگار کریں ناشتہ بھی کر جائیں اوپر شریف انڈرپاس اوپر شریف انڈرپاس کے تراز کرنے کے پار ہم جو کر رہے ہیں تاریخ روڑ والی چرمی کی طرف سامنے رہی سامنے کے پار ہم جو کر رہے ہیں رائٹ آرہی ہے رائٹ جی میں نے پکل لیا رائٹ جی میں پہنچے پرل 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 ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسٹمر کے پکپ پر آج کی تیسری سواری کے پکپ کے بلکل قریب پہنچ گیا ہوں اور کراچی میں بھائی سا بات جو ہے نا وہ سورج نینی کلابی تک ٹائم ساڑھے آٹھ ہو گئے جی ہاں اور سردی لگ رہی ہے سردی میں نے بھی آج وہ کالا سورج پہنچ گیا یہ بات ہے بارل کسٹمر کو پک کرتے اور اس کو مزدیک مزدیک ہی جانا ہے رازی روڈ شارہ فیصل آج کی چوتری سواری ہمیں لگ گئی ہے اور میں پکپ نے کے لئے جا رہا ہوں اس وقت ہوں سارے فیصل پہ سارے فیصل پہ ہوں اور چوتری سواری پک کرنے جا رہا ہوں پولیستانے زفر یا ڈوٹن لینا بڑے گا ہمیں اور ہم جو ہے وہ شہید ملت یہ ہاں شہید ملت پہلے روڈ پہ ہیں اور اس کو یہاں کر رہے ہو یار تاڑی تمہاری خراب ہوگی یہ پنچائت ہمارے لئے بنا رہے ہیں یہ بریج سیڈے کے جناب اور کسپکر سے پک کر رہے ہیں پک کر رہے کے بعد ہم نے جانا پڑے کائیں اکراج یونیورسٹری وہ بھی شہید ملت ارے یہ جو روڈ کا وہ شہرہ کائی تھی ہے اور میں شہید ملت چھوکے جا رہا ہوں اور ہی بھائی صاحب آج کی چوتری سواری جائے اور سفرہ سواری آپ پہلے ہو جائیں گی یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے سواری نہیں نکلا یہ سواری کی حالات ہے وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھتا ہے وہ ٹک 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 ہے وہ ٹک ٹک ہے لڑکا کہتا ہے کہ سردی اتنی ہے کہ تین دن سواری کو بھی اس کی ماں نے گھر سے نہیں نکل لے گئے پچھے والی بات ہے سواری بھی یہ چھپتے کمبل سواری بھی کمبل سواری بھی تو ہم یہ اشارہ فیصل پہ ٹھلچ ہو رہے ہیں یہ سامنے کلیستانی زفر ہے ہم نے وہاں جانا ہے اب یوٹن لیں گے ایسے ایسے اور پھر ایسے چاپتا چاپتا ہم نے یہاں سے لکھ پہ جانا ہے آگے یہاں گلی میں مڑے سیڈا کسٹومر کے پک اپ پوائنٹ کی جانے کی چاپتا 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 ایسے چاپتا میرے پاس چاپتا اور ملونی شما کے پاس اور اب یہاں سے میرے باس ایک اور رائیڈ آگئی ہے جنگوں کی ایک بنا بھی لگا ہے ماشاءاللہ ندھی کراس کر رہے ہیں میٹرو والے اسٹار گیٹ جا رہے ہیں اس کو پک کرنے کے لیے جارہو پس پک کر کرنے کے پاس ایک شان لکھا رہا ہے تو آج کی یہ چھتی سوال ہے ایک بچے آئے جناب جنتا اور ہماری جہرم آج سوالیاں مکمل ہوگی ہیں آدھا خان ہسپیٹل کے پاس بیٹا ہوں کافی دہر سے یہ دکھے یہ رفتہ جا رہا تھا ٹائم میڈیکل کی طرح سٹیڈیوم کی طرح تو بیٹھے میں جہاں پہ اللہ نے چاہتا ہو جہاں پہ کوئی اچھی سوالی انشاءاللہ مل جائے گی شام کے تقریباً ساڑھے چار بج گئے ہیں اور ہمارے پاس آج کی دسویں والی رائیڈ آج کی الحمدللہ سے میں پک کرنے کے لیے جارہو تھوڑا سی دور سے آئیے لیکن میں نے اس کو اوکے کر لیا کیونکہ رائیڈ سکی کبھی ہے اور ٹائم گو ہو جانا ہو گیا ہے یہ میں جارہو اس کے پکپ بس اور اس کو جانا بھی جس دیئے گے سچال گوڑ سے بہیا پک کرنا ہے اور اس کو جانا ہے موسمیات الجدید سپر مارک چلتے اس کو پک کریں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اس کے ڈرو فوکس پر لنے چاہتا ہوں آج بھی انشاءاللہ تعالی ہماری سکرہ رائیڈ کو کمن ہو جا دس رائیڈ ہماری کپلیٹ ہو چکے اور ہماری کرنٹ جو لوکیشن ہے وہ ہے موسمیات الجدید سپر مارک اور یہ جو رستہ ہے نا یہ یہ جا رہا ہے یہ کمران چلتی کی طرف جا رہا ہے اور پچھے ہمارے جو رائیڈ ہم یہاں پہ آکے رکھ گئے دس رائیڈ ہماری کپلیٹ ہوگی سترہ کرنی ہے اور ابھی ہم کیا کریں چلے جائے ابھی ہم یہاں پہ ویڈیو کو بند کر رہے ہیں اور ملاقات ہوگی ہماری شام کو انشاءاللہ تھوڑا کام پیس زیادہ زیادہ فوکس کریں رائیڈیں کپلیٹ کریں رائیڈیں فائدہ ہوگا نا کپلیٹ ہوگی تو فائدہ ہوگا ایسے کیا ہوگا تو ملتے ہیں ہاں شام کو ملتے ہیں انشاءاللہ میں نے کہا دیکھ لو کوئی رائیڈ کو نہیں آتی سردی اپنے زوروں پہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسا کوئٹا کی سردی جو نا وہ کراچی میں آگئی ہے بلکل ایسے یہ رات کو کافی دیر ہوگئی تھی ابھی میں یہ صبح کا ٹیم بلوگ بنا رہا ہوں اپنا بلوگ کا افتتام کرنا ہی بھول گیا تھا اتنی ٹھنڈ کہ بس گیارہ سواریاں کی ہیں ہم نے یونگوں کی گیارہ سواریوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ بلکل اگر کہیں سے فائدہ اگر ہوتا ہے تو وہ تیرہ سواریوں پر کم سے کم کیونکہ تیرہ سواریوں پر دو ہزار کا بونس ہے اور گیارہ سواریوں میں سولہ سوار کا بلس تھا تو برحال ٹھنڈ اتنی تھی کہ رکشے میں کوئی سواری نہیں تھی یہ گاڑی کا سیزہ نے گاڑی والوں کو زیادہ ریڈ ملی رہی تو الحمدللہ جو بھی تھا ماشاءاللہ پھر بھی اچھا ہو گیا اللہ نے جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا تھا وہ ہمیں ضرور مل گیا ہم نے کوشش کی رات کو دس مجھے تک ٹھنڈ کی وجہ سے کام نہیں تھا تو وہ ہمارے اب ہمارے بس کی تو بات نہیں تو برحال اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا بلکہ ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سارے دوست بولتے کہ لالہ آپ کا رکشہ کتنی آیوریج دیتا ہے دیکھیں نورمل جو ہے نا وہ رکشہ الپی جی کے اوپر تیس کلومیٹر کی آیوریج دیتا ہے تیس پینتیس تیس پینتیس تو میرا بھی اتنی دیتا ہے پینتیس کلومیٹر دیتا ہے الحمدللہ جی تو پھر اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جہاں رہے یا پچھ رہے مجھے اجازت دے اللہ حافظ